اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو باروقت مل سکے افغان طالبان پاکستان اور افغانستان کے درمیان لگائی جانے والی بار کو توڑنے ہیں افغان طالبان اب وہی باتیں کر رہے ہیں جو سابق کومنسٹ پشتونستان بنانے والے کیا کرتے تھے کہ ہم اٹک تک پاکستان کا علاقہ قبضہ کر لیں اپنے اٹیک سیرو کر دیئے ہر روز ایک اٹیک ہو رہا ہے ہر روز ایک یا دو ہمارے سیکیورٹی کے لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ ہماری جو لائن ہے کچھ سیکٹرز کے اندر وہ توڑ رہے ہیں ہم ان کے لیے کٹورا لے کے گھوم رہے ہیں مانگ رہے ہیں تانگ رہے ہیں یہ دیفنس بوجی جو ہم سے پیسے لے رہے ہیں جو ہم سے پیسے لے رہے ہیں زندہ رہنے کے لیے جن کو ہم عربوں رویے دے رہے ہیں پانچ عرب رویے ہماری کیابنٹ نے اگلے دن اپروو کی ہیں کہ پکھننگے غریب نے انہوں پیسے دیو مار جانگے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تُسی تھی کیوں لینڈے و بار نکلو ہی تو پچھو وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں ہم خاموش نہیں ہیں بار ہم نے لگائی ہے اور وہ انشاءاللہ ہماری کاوش جاری رہے گی افغانستان ہمارا دوست ہمسایہ ملک ہے ہم نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہماری ہے اور ہم انشاءاللہ ڈپلیمائٹک ذرائع سے جو کچھ الجنے آئیں ہیں ان کو دور کر لیں گے کچھ لوگ ہیں جو اس کو اچھالنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اس کو اچھالنا پاکستان کے مفادمے نہیں ہے لیکن جو ہمارے انٹریسٹ ہیں ہم اس کو پرٹیٹ کریں گے جس دن سے افغانستان کے اندر ایک نئی حکومت آئی ہے ہمیں کوئی اس طرح خوشی نہیں ہوئی ہمیں اس چیز کی خوشی تھی کہ آدھے پاکستانیوں کا شاید یہ خوشی تھی امریکہ چلا گیا کیونکہ بہت سارا پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو بڑا انٹی امریکنزم اور ان چیزوں پر یقین رکھتا ہے اور کہ امریکہ جو ہے اس نے قبضہ کیا ہوا تھا افغانستان کے اوپر اور ایک تسلط تھا تو آدھے پاکستان تو اس خوشی میں تھا اور آدھے پاکستان اس خوشی میں تھا اللہ جی انڈیا نکل گیا وہاں سے لیکن ہمیں اس چیز کا یہ نہیں تھا پتا کہ جو آئندہ آنے والے دنوں میں چیزیں ہوں گی وہ کتنی خطرناک ہوں گی ابھی تھوڑے دن پہلے جب ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح جو پاک افغانستان بورڈر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اب تالیبان نے ہمیں روک دیا کہ وہ نہیں لگا سکتے بارڈ نہیں لگا سکتے اور اور اب وہ زاری بات ہے یہ بارڈ ہمارے لئے بڑی امپورٹن ہے 2611 کلومیٹر کا بورڈر ہے اور زاری بات ہے کہ اس کی بڑا لمبا بورڈر ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک بڑا سرمایہ بھی چاہیے اس پر وائر لگانے کے لئے اور دوسرا آپ کو یہ بات یاد ہونی شاہیے کہ دوزار سولہ میں بہت زیادہ فائرنگ بڑی ہوتی تھی وہاں سے اور وہ فائرنگ کر کے چلے جاتے تھے نقصان ہوتا تھا ہمارے فوجی شہید ہوتے تھے تو تقریباً میرا حالہ انیشلی 500 ملین ڈالر پاکستان ہے 500 ملین ڈالر اس کے لئے رقم رکھی تھی کہ یہ بار سیکیورٹی کے لئے لگانی اور پاکستان کو پتا تھا یہ ہونا ہے لیکن آج دیکھیں کہ یہ وہ طالبان ہے کہ جن کے لئے ہم دنیا میں باغ باغ کے جاتے ہیں ان کی ہم جا کے وقالتے کر رہے ہیں ان کے ان کے قصیتے پڑھ رہے ہیں کہ یہ بڑے اچھے ہیں یہ بدل گئے ہیں ہیں ان کے کلچر کو سمجھیں یہ بڑے اچھے لوگ ہم ہمیں یہ روکتے ہیں بار لگانے پہ اور ابھی شاہ ومود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ مانا ہے کہ جناب ہمارے ان کے ساتھ مسائل ہیں لیکن ہم وہ ڈپلومیٹکلی ریزول کر لیں گے اور نے کہا جی کچھ کمپلیکیشنز ہیں پاکستان افغانستان بارڈر کے حوالے سے اچھا یہ کمپلیکیشنز کچھلی کورممنٹ تو شرف گری کی تھی وہ تو نہیں کر رہی تھی ان کا دماغ خراب ہے طالبان کا زیادہ لیکن ہمیں طالبان کیا گارنٹی دیں گے کہ وہ بندے بنیں گے وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے یہ ایک سوال ہے دیکھیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ کھانے کو نہ پینے کو اوائیسی کی کانفرنس ہم نے ان کے لیے کرائی کروڑا روی پاکستان کے لگے اوائیسی کی کانفرنس کراتے ہوئے ایک غریب ملک ہے ہم امیر ملک تو نہیں ہیں ہماری حکومت غریب ملک ہے دیکھیں جو حکومت مانگنے مانگتاں کے گزارہ کر رہی ہو جو حکومت کرزے لے کے گزارہ کر رہی ہو گرانٹس پہ ایڈز پہ ان چیزوں پہ چل رہی ہو تو وہ کوئی امیر ملک تو نہیں ہے ہم کوئی امیر ملک تو نہیں ہیں ہاں عوام امیر ہے حکومت تو بڑی غریب ہے نا یہ جو question ہے کہ اب انہوں نے ہمیں اسی طرح تنگ کرنا ہے کیا اب جنہوں پجابی کہیں دے نا شامود قریش صاحب تو لیپا پوچی کر لے لیپا پوچی ہوتی ہے نا جناب کے آپ نے کلیش علی کر لی اوپر جناب پینٹ شینڈ کر لیا اور کہا نہیں نہیں ہے آپ کو پتا ہے پھر شامود قریش صاحب بڑے ڈپلومیٹک اور وہ اس چیز میں بات کرتے ہیں اور وہ انہوں نے کہا سم کمپلیکیشنز کچھ کمپلیکیشنز ہیں جو کس زیادہ نہیں ہیں اور بورڈر کے اوپر ہم اس کو منیج کر لیں گے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مزی کی بات ہے کہ جو افغانستان کی دیفنس منسٹری ہے اور ان کے سپوکس پرسن ہے جو نایت اللہ خارزمی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ بورڈر کرے اور تقسیم پیدا کرے اور یہ اگنس دہ لاؤ ہے یہ ان کا ٹویٹر پہ ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے یہ دیفنس بھوجی جو جو ہم سے پیسے لے رہے ہیں جو ہم سے پیسے لے رہے ہیں زندہ رہنے کے لیے جن کو ہم عربوں پہ دے رہے ہیں پانچ رب پہ ہماری کیابنٹ نے اگلے دن اپروو کی ہے کہ یہ تھے پوکھ ننگے غریب نے انہوں پیسے دیو مار جانگے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تُسی تے کیوں لندے و بار نکلو یہ تو پجھو وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں یہ یہ کیا مطلب کیا بیہیویر کیا ہے ہمارا ہم کیا اس طرح چیزوں کو چلانا چاہتے ہیں ہمیں کو تھوڑی سی عوام کو بھی یار بندے سمجھا کریں عوام کو بھی انسان سمجھیں ان کو بھی کچھ سمجھیں یار ان کو بتائیں آپ کی کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پہ پر پرابلم یہ ہے کہ opposition serious نہیں ہے foreign policy اور national security issues پہ میڈیا ڈرتا ہے بولتا نہیں ہے اور سوال نہیں کرتا بڑا کم میڈیا ہے جو اس طرح کے چیزیں پوچھے گا جو ان سے کہے گا کہ پائنٹ دسو رولہ کیے یار why are Taliban in such a bad taste when it comes to یہ باڑ کے جو مسائل آتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آج میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے ہمیں ایک لاکھ فوج دیار کر رہے ہیں وہ ایک لاکھ فوج دوسرا کھوانے ہیں کہ تھا انہوں روٹی کی تو کھوانی ہے ٹھیک ہے جی لیکن وہ کہتے ہیں ان کو بس انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہوں انہوں نے کون سب مرگ مسلم کھانے ہوتے ہیں یا کوئی کس طرح کی کرنے ہوتے ہیں انہوں نے بس جس طرح سے ہوتا ہے گزارہ کر لینا ہوتا ہے اچھا اب جاری بات ہے پاکستان کے foreign office نے اس پر کوئی بیان جاری نہیں کیا تھا بیان جاری کیا کرتے ہیں that was an insult یہ insult تھی اور اب دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کو اور جو ہمارا foreign office وہ دیکھ نہیں رہا تھا ان کو تھا کہ یہ security establishment والے جو ہیں وہ ان چیزوں کے جواب دیں گے ہم اس کا جواب نہیں دیں گے ٹھیک ہے جی لیکن foreign minister کو بولنا پڑا اور اس کو ایک سلائیڈ لیسا وہ لینا پڑا زاری بات ہے ہمارے security کے لوگ they will be in contact with the Taliban لیکن آپ ان کو confidence چیک کریں انہوں نے آپ کے اوپر ایک question mark لگا دیا انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ پائیں اے کم نہ کرنا اب ایک جو mistress create ہوگا ایک secular دیکھیں ایک mistress create ہوگا border کے اوپر ایک mistress create ہوگا جو ہماری ان سے جب ہمارے لوگ وہاں پہ border پہ ہوں گے تو وہ ذہری بات پریشان تو ہوں گے کہ بھائی یار یہ آج ہی اس طرح ہے کل کس طرح ہے میں ایک باہ بتا دوں آپ کو Taliban will exactly behave like a countryman like afghan وہ جو افغانیوں کی طرح behave کریں گے جس طرح افغانی ہے نا ہم ہماری opposition تو پوچھتی ہے کہ دسو ٹھیک ہے جی سو بتاؤ ہمیں کہ آپ Taliban کی کیوں اٹھنی advocacy کر رہے ہو جب یہ advocacy کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں ہمیں اسے کوئی فائدہ ہوگا ان لوگوں پہ ہم trust کر سکتے ہیں میں تو کوئی سمجھتا نہیں ان پہ trust کیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمیں اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح ایک country دوسرے country کو ٹریٹ کر رہا ہے ہم ان کے لیے کٹورا لے کے گھوم رہے ہیں مانگ رہے ہیں تانگ رہے ہیں ابھی تو ہم ان کو services دے رہے ہیں نا ساری وہ کہہ رہے تھے یہ کیا بات ہوئی کہ اگر افغانستان پیسے لے کے جا رہا ہے ہمارے لوگ یہاں سے جو ابھی بھی دیکھیں افغانستان سارا ڈالر تو افغانستان جا رہا ہے سو لے کے جا رہے ہیں وہ تو نہیں رکھ رہے کیونکہ ان کو چاہیے وہ ڈالر کے بغیر مر جائیں گے ٹھیک ہے اور انہوں نے پکڑ کے ہمارا سارا جو ہے وہ اکنومک سرکل بھی اڑا کے رکھ دیا اور ہم ان کے لیے جو ہے وہ ہم لول ٹون لے رہے ہیں وہ ہائٹ ٹون لے رہے ہیں جو تالیمان ترجمان ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا بار لگانے کی ضرورت نہیں ہے سیٹھ سب یہ کتنا complicated معاملہ ہے جیسے یہ حکومت آئی تو انہوں نے پھر سے وہی ڈیمانڈ اپنی پوری کہ جی ڈیورن لائن ہم accept نہیں کرتے اور مجھے یاد ہے میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے اس پروگرام میں کہ نوے کی دہائی میں جب بجاہدین تھے اور اس کے بعد جب تالیوان آئے 97 میں تو انہوں نے آرتے سار یہ کہہ دیا تھا کہ ڈیورن لائن کو ہم accept نہیں کرتے حالانکہ ملہ عمر کو وہاں establish کرنے میں ہمارا بہت بڑا رول تھا اور اس کے بعد بھی بیس سال ہم نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے اور اسی لئے امریکہ مارے سے ناراض ہے انٹرنیشنل کمیونٹی مارے سے ناراض ہے کہ آپ نے ان کو پروٹیکٹ کیا نرچر کیا ان کی پروریش کی سب کچھ کیا یہاں سے اٹیکس ہوتی رہی وغیرہ وغیرہ ہماری یہی تو وقت ہوتی کہ کم اس کم یار دو کام تو ہمارے لئی کر دو نا ایک تو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو بیٹھی ہے وہاں جی ان کو نکالو یا ان کو دھمکی دو مگر میرا خیال ہے یہ ڈی فیکٹو تو یہ بات ڈی فیکٹو سے مراد یہ ہے کہ حقیقت یہ تھی کہ ٹھیک ہے وہ مان گئے تھے دو باغ میں ایک یہ ہے کہ جی ہم اس کو نہیں چھیڑے ویڑیں گے اس اسی چھو کو آپ بھی نہ چھیڑیں ہم بھی نہیں چھیڑیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ٹی ٹی پی اس کے ساتھ آپ خود بات کر لیں ہم فسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں آپ کی بات کرا دیتے ہیں مگر ہم ان کے خلاف کروائی نہیں کر سکتے اور اس کی وجہ بڑی کلیر تھی کہ ہم اگر ان کے خلاف کروائی کریں گے تو وہ پھر القائدہ اور یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور ہمارے اوپر اٹیک کرنے شروع کر دیں اور ہم ابھی بڑی اس ویک گورنمنٹ ہے اور تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے اندر پھر سیبل وار شروع ہو جائے تو یہ جو گروپس ہیں ان کو ہم اپنے ساتھ لے کے رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ بات کریں ہم نہیں ان کو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم نے سیز فائر کروائی کوشش کی ان کو سمجھانے کی وہ نہیں سمجھے انہوں نے خود ہی سیز فائر توڑ دی اور وہ اپنے اٹیک شروع کر دیا ہر روز ایک اٹیک ہو رہا ہے ہر روز ایک یا دو ہمارے سیکیوریٹی کے لوگ مارے جارے شہید ہو رہے ایک تو وہ پریشانی ہے کہ وہ نہیں ہوا اوپر سے اب یہ نئی ایک ڈویلپنٹ شروع ہو گئی ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں کسی سیکٹرز کے اندر انہوں نے کاروائی شروع کر دیا فینس کو ریموو کرنے کی اب اس کے ساتھ بہت سا یہاں خرشات شروع ہو گئے ہیں کہ اوہو یہ تو ساری فینس کو توڑ دیں گے اتنے میند لگا کے اتنے پیسے لگا کے ہم نے یہ فینس لگائی تھی اور اس کے دو مقصد تھے ایک یہ تھا کہ اسٹیویش کرنا لائن دوسرا یہ تھا کہ کچھ علاقوں میں جو ٹیرریسٹ آ رہے تھے ان کے لیے مشکلات پیش کرنا اور وہاں پھر ہم نے چیک پوسٹ بھی بنائے تھے اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ ہماری جو لائن ہے کچھ سیکٹرز کے اندر وہ توڑ رہے ہیں اور وہاں جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ جی بڑے اگریسیولی طالبان کے جو لوکل کمانڈرز ہیں وہ شور ڈال رہے ہیں